وزیر خارجہ شام محمود قریشی اور شیرمن افغان مفامتی کاؤنسل ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا افغانستان میں قیام عام علاقائی ترقی کے لیے ناغذیر قرار دے دیا دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں مل کر لاحی عمل اپنانے کی آزم کا اصحار کیا انسٹیٹوٹ آف سٹیٹیڈک کے سٹیڈیز کے زیر حکمان منقضہ سیمینار سے خدا کرتے ہوئے وزیر خارجہ شام محمود قریشی نے کہا کہ بین الاقبامی وزاکرات کا آغاز بہت اہم قدم ہے خطے میں امن افغانستان میں امن سے مشروع ہے افغانستان میں امن اور استحتام پاکستان کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے تینیو انترین معاچہ Конکzenia hi scope كی سبیل�이 نسوا ہے تھے کھامی کھabulی چیزوں تینیو عور professionals اسکراتی رگرل پاکستان مجرم کی خاص super بہت اپن знаете آپ ک pilchede اول کار پاکستان توکر را محمدد دو چیزات coordination ہمو باگر یہ پڑawsze کتاardo کی patنی کچک بعد ازاں چیئرمن افغان مفامتی کانسل ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے تقریب سے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ جنگ میں کسی کی ہار یا جیت نہیں ہوتی قیام امن کے لیے ہمیں دھیانتداری سے دامات اچھانے ہوں گے مستقبل کا راستہ آسان نہیں ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے پاتستان اور عوالیتستان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں